بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں امام پر تخفیف لازم ہے اسے چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے یعنی ہلکی نماز پڑھائے تو آج کے سبق میں ہم ان اح حدیث کا ترجمہ تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے بابو ما علی الامام اس کی پہلی حدیث ہے آن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلح احدوکم للناس فلیخفف فان فیہم الضعیف والسقیم والکبیر وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ رَوَاهُ الشَّيْخًا اس کا ترجمہ یہ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمربیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو فَلِيخَفِفْ حل کی نماز پڑھائے بے شک ان لوگوں میں ان لوگوں میں ضعیف بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں اور بھوڑے بھی ہوتے ہیں وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ اور جب تم میں سے کوئی اکیلہ نماز پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ تو جتنی چاہے لمبی کرے رواح الشیخان اس کو شیخان نے روایت کیا ہے صحابہ اکرام اپنے اپنے قبیلوں میں اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھائے کرتے تھے اور اپنے ذاتی شوق کی وجہ سے جو ان کو عبادت کا شوق تھا بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے جس کے وئے سے بعض کمزور بیمار یا بوڑے افراد جو ہوتے تھے اور جو تھکہا رہے ہوتے تھے ان میں جو مقتدیوں میں سے تو ان کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی کبھی کبار اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ نماز میں کمزوروں کا لحاظ رکھا جائے ان کا خیال کیا جائے اور اتنی لمبی نماز نہ پڑھی جائے کہ ان کو تکلیف پہنچے اگر اپنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں ذاتی نماز اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ جتنی چاہیں لمبی کریں اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو مقتدیوں کا خیال رکھیں تولے قیرات سے بچیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے یعنی اتنی لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھیں کہ نماز لمبی ہو جائے اور رکور سجدوں میں بھی بہت زیادہ تسبیحات نہ پڑھیں بلکہ تین دفعہ تسبیحات پڑھ لینا کافی ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھاتے تھے تو مقتدل لماز پڑھاتے تھے اور امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدل لماز پڑھانے کی تلقین اور ہدایت فرمائی ہے دوسری روایت ہے وعن نبی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجولم قال واللہ یا رسول اللہ انی لتآخر عن صلات الغدات من اجر فلا مما یطیر بنا فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعزت اشد غزبا منہ یوم اذن ثم قال اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلَّ بِالنَّازِفَ الْيُخَفِّفِ فَإِنَّ فِيهِمُ الظَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَلْحَاجَ رواہ الشیخ خان حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی رسول واللہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اے رسول اللہ میں فلا شخص کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں مِمَّا يُطِعِلُ بِنَا کیونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے فَمَارَ آئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فِي مَوْعِذَةٍ أَشْرَدُ غَزَبًا مِّنْهُ يَوْمَاِذِن تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا سو مقال پھر آپ نے فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو تم میں سے بعض جو ہیں وہ لوگوں کو بگانے والے ہیں منفرین بگانے والے ہیں فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّا سِ فَلْيُخَفِفْ جو تم میں سے جو بھی لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حلقی نماز پڑھائے فَنَبِهِمُ الزَّعِفَ وَالْقَبِيرَ وَذَلْحَاجَ بے شک ان میں کمزور بوڑے اور ضرورت مند ہوتے ہیں رواہ الشیخ خان اس کو شیخ خین نے روایت کیا ہے اس سے آگلی روایت ہے وَعَنَسِن رضی اللہ تعالی عنہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قَال مَا صَلَّى تُوَرَا اِمَامٍ قَدْتُو اَخَفَ صَلَاةً وَلَا اَتَمَّ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن کَانَ يَسْمَعُ بُكَأَ السَّبِي فَيُخَفِ فِي مَخَافَتَ عَن تُفْتَنَ أُمُّهُ رَوَاهُ الشَّيْخَان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حل کی اور مکمل نماز میں نے کبھی بھی کسی امام کے پیچھے نہیں پڑی وَإِن کَانَ يَسْمَ مُقَاسَ سبی اور اگر آپ بچے کی رونے کی آواز سنتے تو فَيُخَفِفُ نماز کو حلکہ فرما دیتے مَخَافَتَنَ أَن تُفْتَنَ أُمُّهُ اس خوف سے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کی ماں کسی عزماش میں نہ پڑ جائے رواح الشیخان اس کو شیخان نے روایت کریم جب آواز آتی کسی بچے کے رونے کی کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑتی تھی تو کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کو تخفیف کر لیتے حلکہ کر لیتے تاکہ اس بچے کی ماں کسی فتنے میں نہ پڑے کیونکہ اس کا دل پھر وہ بچے کی طرف چل جائے گا اور نماز میں اس کے خلال آئے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقریب سے بچانے کے لیے نماز کو حلکہ کرتے نماز میں تخفیف فرما دیتے تھے اس سے اگلی روایتہ نبی قطادت رضی اللہ عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لعقوم فی الصلاة اردو ان اتوول فیها فاسمعو بکاہ السبی فاتجوزو فی صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت ان اشق علی امہ رواہ البخاری حضرت ابو قطادت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعقوم فی الصلاة نماز میں کھڑا ہوتا اردو ان اتوول فیها یہ چاہتا ہوں کہ قرات لم بھی گرو فاسمعو بکاہ سبی میں کسی بچے کی آواز سنتا ہوں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو فاتجوزو فی صلاتی تو میں نماز میں اختصار کر لیتا ہوں کراہیت ان اشقارہ امی اس بات کو ناپسند سمجھتے ہوئے کہ اس بچے کی ماہ مشقت میں پڑ جائے گی اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اس سے اگلی روایت ہے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آخری عہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لیا وہ یہ تھا کہ اذا اممت قوما فآخف بہم السراء کہ جب تم کسی قوم کی امامت کراؤ تو ان کو حلقی نماز پڑھاؤ رواہ مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے آخری روایت ہے معنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امر بالتخفیف و یا امنا بالصافات رواہن نسائی و اصنادہو صحیحن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تخفیف کا حکم دیتے و یا امنا بالصافات اور ہمیں سورہ صافات کے ساتھ امامت کرواتے ہیں اس کو نسائی نے روایت کیا و اصنادہو صحیحن اور اس کے سنند صحیح ہے یا امر بالتخفیف و یا امنا بالصافات ان حدیث کے دونوں اجزاء میں بظاہر تعارض نظر آ رہے ہیں پہلے میں ہے یا امر بالتخفیف تخفیف کا حکم دیتے اور خود امام فرماتے تو سورہ صافات پڑھتے سورہ صافات لمبی صورت ہے تو خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لمبی نماز پڑھاتے طویل صورت پڑھتے جبکہ ہمیں تخفیف کا حکم دیتے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی صورتیں اور بہت زیادہ آیات بھی بہت کم وقت میں پڑھ لیتے تھے جس سے لوگوں پر کوئی جو ہے وہ مشقت نہیں ہوتی کوئی اکتہ ہٹ محسوس نہیں ہوتی اور یہ خصوصیت دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتی اس طرح یہ دونوں اجزاء میں حدیث کے دونوں اجزاء میں یا امرو بالتخفیق و یا امرو بالصافات میں بظاہر جو تعارض نظر آ رہا ہے تو اس جواب کی وجہ سے وہ تعارض ختم ہو جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جو ہے وہ کم وقت کے اندر لمبی لمبی اور زیادہ آیات جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں تھی اب جو ہے وہ ان دونوں اجزاء میں کوئی تعارض مرکی نہیں رہا آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب و معلی امام کی چھے حدیث کا ترجمہ تشریح اور تفصیل بڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیق کا حکم دیا اور خود لمبی صورتیں پڑھتے تھے اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں طول قیرات سے منع کیوں گیا اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ